آخر اس قبرستان میں ایسا کیا ہے کہ یہودی لوگ اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے کروروں روپے خرش کر دیتے ہیں آخر اس قبرستان میں ایسی کیا خاصیت ہے جس کے لیے دنیا بھر کے یہودی اس میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو اس قبرستان کا نام ہے ماؤنٹ آف کولیپس چوکے بیت المقدس یعنی پلیسٹین میں ہے یہ قبرستان تین ہزار سال پرانا ہے یہودی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وہی قبرستان ہے جس قبرستان کے لوگوں کو دجال زندہ کرے گا تو قیامت کی دس سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا آنا جب دجال آئے گا تو وہ دنیا میں چھالیس دن تک رہے گا اور پوری دنیا کا چکل لگائے گا وہ بارش برسائے گا مارے گا اور مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا اللہ نے اس کو اتنی طاقت دے ہوگی کہ وہ جو کرنا چاہے کرے گا اس کے پاس جنت ہوگی اور جہنم بھی ہوگا وہ اپنے ماننے والوں کو جنت میں رکھے گا اور جو لوگ اسے خدا نہیں مانیں گے اسے جہنم میں ڈالیں گے تو یہودی لوگ دجال کو اپنا مسیح مانتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جب دجال آئے گا تو وہ اسی قبرستان یعنی ماؤنٹ آف غلیب میں دفن ہونے والے یہودیوں کو زندہ کرے گا اور وہ سارے لوگ دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور یہ تمام لوگ مل کر مسجد اقصہ کو گرا دیں گے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے جسے یہ لوگ حکل سلیمانی کہتے ہیں اور یہ لوگ مسجد اقصہ کی جگہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں اس لئے یہ لوگ مسجد اقصہ کو گرانے کے چھپے میں لگے ہیں اسی وجہ سے دنیا بھر کے یہودی دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی فوج میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ ہر ایک چیز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دجال کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے تاکہ یہ لوگ دجال کی فوج میں شامل ہو جائے شاید کہ یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ دجال ایک جھوٹا مکار ہوگا جس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی جس کی فوج میں شامل ہونے والے ہمیشہ کے لئے جہنم میں جائیں گے جو لوگوں کو بھٹکائے گا پوری دنیا میں گمراہی فیلائے گا اپنا فتنہ فیلائے گا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور پھر یہودیوں کو قتل کر دیں گے پھر انہیں یہ پتا چل جائے گا کہ حق پہ کون ہیں اور گمراہی پہ کون ہیں پھر یہودیوں کے پاس افسوس کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا کیونکہ ان کا انجام بہت عبرتناک ہونے والا ہوگا اور انہوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہوگا یہودیوں کو تو دجال کی فوج میں شامل ہونا ہے مگر مسلمانوں تم بھی تیاری کرو امام مہدی کی فوج میں شامل ہونے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے اور پوری دنیا میں اسلام کا چھنڈا فیلائیں گے تو کس کس کو امام مہدی کی فوج میں شامل ہونا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں